موسیقی 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 سبی پترکار بندوں کو نمشکار جس دن ڈلی کی ویدھان سبھا میں ڈلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال جی نے کہا تھا کہ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے دوست ان کے دوست کی کمپنی میں لگا ہوا لاکھوں کروڑ کا کالا دھن دراصل دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کا پیسہ ہے اسی دن میں نے اروند جی سے کہہ دیا تھا اروند جی اگلا نمبر اب آپ کا ہوگا یہ لوگ ساری جتن کرینڈے پردھان منتری کے بھرستہ چار کو دبانے کے لیے کیونکہ اروند جی نے سلسلے وار طریقے سے بہت ہی کنونسنگ طریقے سے ایک ایک چیز پرد در پرد کر کے دلی کی ویدھان سبھا میں دیش کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا تھا کہ یہ جو سارا بھرستہ چار کا لاکھوں کروڑ کا کالا دھن موڈی جی کے دوست کی کمپنی میں لگا ہے یہ موڈی جی کا پیسہ ہے یہ موڈی جی کے بھرستہ چار کا پیسہ ہے لاکھوں کروڑ اور اسے دن سے دلی کے مکھے منتری کے خلاف اروند جی کے خلاف موڈی جی نے یہ ساجی سرچنا شروع کر دیا اور آج سی بی آئی کا سممن آ گیا کیجری وال کو سی بی آئی کا سممن بھیج رہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پردھان منتری جی آپ کی سرکار اور آپ سر سے لے کے پاؤں تک بھرستہ چار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اروند کیجری وال جی کی لڑائی یہ سی بی آئی کا سممن بھیجنے سے رکے گی نہیں دیس کے سامنے آپ کے کالے کارناموں کو اجاگر کرنے کا کام اروند جی نے جس کی سروعات دلی کی ویڈھان سبا سکی ہے وہ جاری رہے گی رکے گی نہیں پورے دیس میں وہ ابھیان جاری رہے گا سولہ تاریخ کو اروند کیجری وال کو گرفتار کرنے کی اروند کیجری وال کو جیل میں ڈالنے کی اروند کیجری وال کے خلاف یہ بڑی کاروائی کرنے کی جو ساجس آپ نے رچی ہے اس ساجس سے اس کاروائی سے اس ابھیان سے اروند کیجری وال کی آواج رکنے والی نہیں ہے یہ دیس کے ایک ایک گھر میں آواج پہنچے گی یہ دیس کے ایک ایک گاہ میں آواج پہنچے گی ایک ایک گلی محلے میں آواج پہنچے گی کہ آپ نے لاکھوں کروڑ روپے کا کالا دھن اپنے دوست کی کمپنی میں لگایا ہے اور مل کر بھرسٹا چار کیا ہے اس لیے یہ عام آدمی پارٹی ہے یہ اروند کیجری وال ہے جس اروند کیجری وال نے پورے دیس کو ایک سچھا کا موڈل دیا سواست کا موڈل دیا بجلی پانی کا موڈل دیا ڈلی کی جنتہ کے لیے دن رات پریشرم کیا تام کیا دیس کے لوگوں کے لیے اپنے انکم ٹیکس کے کمیسنر کی نوکری کو لات بار کے دیس اور سماج کی سیوہ کرنے کا سنکلپ لے کے آگے بڑھے وہ اروند کیجری وال ہے جنہوں نے تیرہ دن کا انسن رکھ کے بھرسٹا چار کے خلاف لڑائی لڑنے کا کام کیا تو آپ کی اس ایک نوٹس سے اربند کیجری وال کی لڑائی بھرسٹا چار کے خلاف ان کی مہم رکنے والی نہیں ہے آپ کے دوست کے ساتھ مل کر جو آپ نے لاکھوں کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہے اس گھوٹالے کی کہانی تو اب پورے دیس کو بتانا جروری ہے دیس کے ہر گھاؤں ہر گھر ہر محلے میں پہنچانا جروری ہے تو میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک پریاس کیا گیا دلی کی ویدھان سبح میں اربند کیجری وال جی کے بھاسر کے بعد یہ نوٹس سے دھمکانے کا جو پریاس کیا گیا ہے یہ گرفتاری کی جو ساجی سرچی گئی ہے اس سے نہ اربند کیجری وال نہ آم آدمی پارٹی نہ آم آدمی پارٹی کا ایک بھی نیتا نہ ایک بھی کارکرتا نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں کیجری وال جی پہلے بھی آپ سے لڑتے رہے ہیں آگے بھی لڑتے رہیں گے آپ کے کوئی پرس نہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ تمام لڑائیاں یہ سنگھر کیجری وال کے اوپر تو بہت ساری مصیبتیں آئیں سمیں سمیں پہ آئیں بہت کاروائیاں ہوئیں ان کے خلاف کبھی سی بی آئی کا چھاپا دفتر پہ مار دیا کبھی منتریوں کو گریفتار کیا کبھی ویدائکوں کو گریفتار کیا نہ ڈلی کی جنتہ کا تام روکا نہ بھرست اچار کے خلاف لڑائی روکی اور یہ لڑائی جاری رہی دیکھیں ایسا ہے کی مہا گھوٹالہ کیا ہے سچ بتانے کی مہم یہ سچ برداست نہیں کر پائیں گے پردان منتری جی یہ سچ ان کو برداست نہیں ہوگا میں نے تو پچھلے تین دنوں سے بتایا کس طریقے سے ایڈی کی پوری جھوٹی کاروائی چل رہی ہے آج عربین کیجریوال کو نوٹیس آ گیا تو کیوں آیا کیونکہ بہت ساری چیزیں پرددر پرد کر کے انہوں نے بردان سما میں جو بھاسر دیا تھا اس میں سمجھایا تھا بتایا تھا کہ سارا کا سارا تالا دھن نرندر موڈی کا پیسہ ہے نرندر موڈی کا موڈی کی دوست کی کمپنی میں لگا ہوا لاکھوں کروڑ کا کالا دھن یہ کسی اور کا نہیں ہے نرندر موڈی کا پیسہ ہے نرندر موڈی کا اپنی راجنیتک ستہ کو بچائے رکھنے کے لیے اپنی آرثک ستہ بھی نرندر موڈی جی نے کھڑی کیے تو یہی معاملہ ہے اور کیا معاملہ ہے دیکھا آپ نے یہ تمام سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ سنجید جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کجریوال یا مجھے بھی کبھی بھی جیل میں ٹھوس دیا جائے گا مانیسی سوڈیا کو جان بوچھ کر جیل سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا ہے کیا واقعے میں موڈی سرکار اتنی گر گئی ہے کہ بیپکش کے نیتاؤں کو چون چون کر ڈالا جا رہا ہے درچکو اس کا فیصلہ تو اب آپ ہی کر سکتے ہیں اور ساتھی یہ بھی بتائیے کہ مانیسی سوڈیا کیا جیل سے باہر آ پائیں گے کیا اروند کے جریوال اور سنجد جی کے اگلی بار ہی ہے کہ یہ جیل جائیں گے 24 میں اسے موڈی سرکار کو فائدہ ہوگا یہ نقصان یہ بھی کومنٹ کر بتائیے گا دیش دنیا کی بھائی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سپن ای نیوز نمسکار